ملزم کی درخواست ہی کہ مغویہ سے ملاقات کرائی جائے تو آج کیا ہوا پھر دیکھیں جی گزشتہ روز ہم نے ایک کانسٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی جو کہ ایک بلیجنور بینچ کے سامنے یعنی دو رکنی بینچے ہوتی ہیں ہونڈربل ہائی کورٹ کی اس کے سامنے ایڈمیٹ ہوئی ہے اس کی اب سماع جمعے کو ہے اس کے اندر ہم نے جہاں بچی کی قسیڈی مانگی ہے ہونڈربل ہائی کورٹ سے وہاں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جبتے کے ٹرائل ختم نہیں ہوتا چونکہ بچی پروسیکیوشن وٹنیس ہے اور زہیر اس میں مرکزی ملزم ہے ان دونوں کی ملاقات نہ ہو ونہ وہ وٹنیس انڈر انفلوینس آ سکتی ہے تو چونکہ اب ایک دیویشنل بینچ اسی مددے کو ملاقات کے مددے کو اب سنے گی موزیر سماعت ہے تو جو آج ایک سنگل بینچ کی دیویشنل بینچ ہونڈربل ہائی کورٹ کی انہوں نے بلکل یہ صحیح سمجھتے ہوئے جو کہ ایک ہمارے یہاں پروسیجر بھی ہے روایت بھی ہے کہ جب دو بینچز کے سامنے ایک ایشو کا مسئلہ ہو تو کانٹرڈیٹری ججمنٹس آوائیٹ کرنی چاہیے ہیں تو اس لیے پروسیڈنگز ایک جگہ آپ تھوڑی روک دیتے ہیں جب تک دوسری بینچ فیصلہ نہ کر لیں تو فیلحال جو ہے آپ اس کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے سولہ تاریخ کے لیے چھے تاریخ کو دو رکھنی بینچ ہے روماری سیپی سنے گی اور جو آج جرخواست موزم کی جانب سے لگائی گئی تھی اس کی اب سولہ کو سمات ہوگی کل جو وہاں پر پریشن تھی اس میں ایک سوال آیا تھا بیچ میں کہ کچھ کنسیلیمنٹ کر کے آرڈر لیا گیا ہے بچی کو پیش کرنے کا جس میں جو فیکٹس ہیں وہ نظرانداز کی گئے یا چھپائے گئے کون سے فیکٹس چھپائے گئے میرے خیال میں دیکھی جو اتراز آیا ہے وہ انہوں نے کیا جو کورٹ میں موجود ہی نہیں تھے اور میرے خیال میں آپ تو کورٹ میں موجود تھے میں نے تو تمام تر بات بتائی اور یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نے یہ بات کنسیل کی ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے اپلیکیشن موف کی بھی بچی کی کسٹیٹی کی جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہائی کورٹ کے اندر سیپی فائل کرنے کی بنیادی ریزن ہی ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں بچی کی کسٹیٹی کی اپلیکیشن موف کی جس کے بعد ملیشیس لی بدین اتیل کے ساتھ ٹرائل کورٹ کو ہنڈر کرنے کے لیے انہوں نے نو کانفیڈنس کی اپلیکیشن موف کر دی جس کے بعد دس دسمبر سے لے کے اب تقریباً پچیس دن سے زائد ہو چکے ہیں ٹرائل کورٹ ایک کورٹ سٹورج میں چلا گیا ہے پرسیڈنگز فریز ہو گئی ہیں یہ تمام تر چیزیں ڈاکیمنٹس اور تمام تر آرڈرز اور ان کی بھی ترخواست جنہوں نے ٹرانسفر کی لگائی ہیں یہ سب پیٹیشن میں شامل کر کے یہی کل کورٹ کو آگاہ کر کے کہ دیکھیں ہائی کورٹ آنے سے پہلے آپ کو ہائی کورٹ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اتنے باقی لیگل فورم کی ضرورت کی کی نہیں کی ہیں تو الحمدللہ ہماری تو کبھی بھی کنسیلمنٹ کی پریکٹس نہیں رہی ہے مگر جو اس کیس کی پرسیڈنگز کو فالو کرتے رہے ہیں ان کو آج بھی پتا ہے کہ آج تک ایک آٹھ جون کا پرانی سی پی کا آرڈر پڑھوایا جاتا ہے اک کے ساتھ کا نہیں پڑھوایا جاتا ہے اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی نہیں دکھائی جاتی ہے وہ اتھاری چیزیں آکے ہمیں دالت کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں تو کنسیلمنٹ کی ہماری پریکٹس نہیں ہے اور اگر یہ الزام کسی کا آئے تو چھے تاریک کو ہیرنگ ہے وہ آکے فائل میں سے جتھا دیں گے کہ ہاں کنسیل کیا ہے اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں ایسے الزامات لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اگر لگا دیئے گئے تو پھر میرے خیال میں معصد پندیل کی طرف سے تینکیو زر